اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق مرزا غالب کے عدات و خسائل پڑھ رہے ہیں اور یہ سبق مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف سے لیا گیا ہے یادگار غالب جو کہ ان کی تصنیف ہے اور یہ ایک سوانہ ہے غالب کی اور بچوں آج ہم صفحہ نمبر دس پر موجود نصر پارہ نمبر دس اور گیارہ پڑھیں گے جو کہ آخری نصر پارے ہیں ہمارے یہ دونوں اس کے بعد ہمارا یہ چپٹر مکمل ہو جائے گا صفحہ نمبر دس پر نصر پارہ نمبر دس اور گیارہ پڑھتے ہیں تو بچوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آخری پیراغراف ہیں اس چپٹر کے تو آئیے ہم اپنا پیراغراف یعنی نصر پارہ نمبر نو شروع کرتے ہیں فواقع میں عام ان کو بہت مرغوب تھا یعنی پھلوں میں ان کو عام بہت پسند تھا عاموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لئے امدہ امدہ عام بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضہ کر کے عام منگواتے تھے یعنی کہ اپنے بعض دوستوں سے خود ریکویسٹ کر کے عام منگوایا کرتے تھے ایک روز مرہوم بادشاہ بہادر شاہ عاموں کے موسم میں چند مساہبوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغِ حیاتِ بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے تو بچوں یہاں پر بہادر شاہ زفر کی بات کی جاری ہے مرہوم ان کے نام کے ساتھ لگائے کیونکہ وہ مرہومین میں سے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس لئے ان کے نام کے ساتھ مرہوم لگایا ہے تو مرہوم بادشاہ بہادر شاہ زفر کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ عاموں کے موسم میں اپنے چند مساہبوں یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے یعنی ان کے دوستوں میں مرزا بھی شامل تھے باغِ حیاتِ بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے یہ دو وہ باغ ہیں جہاں پر وہ ٹہل رہے تھے عام کے پیڑ رنگ برنگ کے عاموں سے لد رہے تھے یعنی وہاں عام کے پیڑ جو تھے بھرے ہوئے تھے عاموں سے یہاں کا عام بادشاہ یا سلاتین یا بیغمات کے سوا سلاتین مغلیہ دور کے بادشاہوں یا بادشاہوں کو کہا جاتا ہے اور بہادر شاہ زفر بھی مغلیہ دور کے آخری بادشاہ تھے تو ان کے سوا ان بادشاہوں یا سلاتین یا بیغمات کے سوا یہ عام کسی کو بھی میسر نہیں آتے تھے یعنی کسی کو بھی مل نہیں سکتے تھے مرزا بار بار عاموں کی طرف دیکھتے تھے بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو مرزا نے ہاتھ باندھ کر ارس کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہو لکھا ہے یا نہیں بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی امدہ امدہ عاموں کی مرزا کو بھیجوائی بہنگی کیا ہوتی ہے ایک ترازو کی طرح ٹوکریوں ہوتی ہیں جو دونوں طرف ایک ڈنڈے پر دونوں طرف سے ٹوکریوں لٹک رہی ہوتی ہیں وہ بہنگی کہلاتی ہیں مرزا کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی یعنی ان کا دل ہی نہیں بڑھتا تھا عام کھا کھا کر اہل شہر تحفتن بھیجتے تھے خود بازار سے منگواتے تھے باہر سے دور دور کا عام بطور سوغات کیا آتا تھا مگر حضرت کا جھی نہیں بڑھتا تھا جھی نہیں بھرنا یعنی دل نہ بھرنا ان کا عاموں سے نواب مصطفیٰ خام مرہوم ناقل تھے ناقل یعنی کے بیان کرنے والا ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضلحق اور دیگر احباب موجود تھے اور عام کی نزبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضلحق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو مرزا نے کہا بھئی میرے نزدیک تو عام میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو سب حاضرین حس پڑے تو بچوں صفحہ نمبر دس پر ہم نے نصر پارہ نمبر دس اور گیارہ پڑھا اب باری ہے اسلاح تلفز کی فواقع مساحب بہنگی ناقل اخذ مانی سلاتین سلاتین کسے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے بادشاہ جیسے مغلیہ دور کے بادشاہ شاہی کرابدداروں کا لقب بھی ہے یہ اور شاہی خاندان کے لوگ بھی ہیں مساحب ساتھی یا خاص دوست کو کہا جاتا ہے ناقل بیان کرنے والا فواقع میوے پھل بہنگی بچوں میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ بہنگی ہوتی ہے بہنگی یہ بادشاہ نے آپ کے لئے بجوائی تھی آموں سے بھر کے موٹے بانس کے سروں پر ترازو کی طرح لٹکتی ہوئی دو ٹوکریاں یا تھیلے جن پر سمان لاد کر کاندے پر لے جایا جاتا ہے یہ بہنگی ہوتی ہے سوغات یعنی کہ تحفے حاضرین اہلِ محفل محفل میں موجود لوگ حاضرین بچوں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ دونوں نصر پارے کس حد تک سمجھ آئے اب آپ کو میں کچھ سوالات دوں گی ان کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر اتارنے ہیں اور یہ دونوں نصر پارے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں اور انہی میں سے میں آپ کو کچھ سوالات دوں گی اور ان کے جوابات آپ نے کاپی پر خود اپنی مدد سے کرنے ہیں سوال نمبر ایک غالب کا پسندیدہ پھل کون سا تھا ان کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر بھی اتارنے ہیں غالب کا پسندیدہ پھل کون سا تھا نمبر دو غالب بہادو شاہ زفر کے ساتھ کہاں ٹہل رہے تھے باغِ حیات بخش کے پیڑ کس پھل سے لدے ہوئے تھے باغِ حیات بخش کا پھل کن لوگوں کے لئے مقصود تھا غالب نے بادشاہ کے سامنے آمو کا تقاضہ کس طرح کیا بچو یہ سوالات بہت آسان ہیں اور انہی دو نصر پاروں سے لئے گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کے جوابات اپنی کاپی پر لکھ سکیں گے بادشاہ نے غالب کی فرمائش کس طرح پوری کی ایک صحبت میں غالب نے آمو کے بارے میں کیا اپنی کیا رائے پیش کی بچو آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں اتارنے ہیں اب باری ہے کچھ معروضی سوالات کی مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا خربوزہ سیب آڑو یا آم آم غالب اپنے دوست بعض دوستوں سے آم کس طرح منگواتے تھے تقاضہ کر کے خواہش کر کے تمنا کر کے یا آرزو کر کے تقاضہ کر کے بہادو شاہ زفر باغِ حیات بخش میں کس کے ساتھ تہل رہے تھے مساہبوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ مساہبوں کے ساتھ غالب نے کہا غالب نے کہا کس پر میرا اور میرے ڈیش کا نام لکھا ہے بھائی کا باپ کا باپ دادا کا یا دادا کا باپ دادا کا باچھا نے غالب کے لیے امدہ آموں کو کی کیا بھیجوائی پیٹی ٹوکری بالتی یا بہنگی بہنگی یہ بات کس نے کہی کہ آم میٹھا ہو اور بہت خوب ہو باچھا نے نواب مصطفیٰ نے غالب نے یا بہادو شاہ نے غالب نے غالب نے کس کی موجودگی میں آموں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا فضل اللہ دیوان جی مولانا فضل حق یا حالی مولانا فضل حق گھر کا کام بچوں آپ کا یہ ہے کہ اس پورے سبق میں جو بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے اس سے آپ نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور جو بھی اس پورے چپٹر میں شروع سے آخر تک آپ کو پڑھایا گیا ہے جتنے بھی سوالات آپ کو کوپی پر اتارنے کے لئے کہے ہیں ان سب کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو بچوں آج ہم نے سبق مرزا غالب کے آدات و خسائل مکمل کیا کل انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا تو آپ نے خود اچھے بچوں کی طرح گھر پر اس کا ٹیسٹ لینا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ